جو قابض ہیں انہوں نے ملک لوٹ کے کھایا ہے اور ابھی باقی جو قصر رہ گئی ہے وہ بھی پوری کر رہے ہیں پاکستان میں گندم کا سیزن گندم کی پیداوار آ رہی تھی نگران حکومت نے بڑی جلد بازی کی جلدی جلدی گندم امپورٹ کر لی باہر سے مگوالی ہمارا کسان اب رلتا پھر رہا ہے اس کی گندم خرید کوئی نہیں رہا سرکار خریدتی تھی سرکار کہتی ہے ہمارے پاس تو گندم پہلے وافر مقدار میں اور ملکی خزانے کو تقریباً میں تقریباً کہہ رہا ہوں صحیح فگر اگر ہوں تو وہ بھی آ جائیں گے ایسا ایسا کوئی انکوئری وغیرہ کی بات چل رہی ہے تین سو ارب روپے کا ٹیکہ سرکاری خزانے کو لگایا کس نے جنہوں نے یہ گندم مگوانے کا آرڈر دیا اس ملک کے خزانے کو تین سو ارب کا ٹیکہ لگایا جس ملک کے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے جس ملک کا وزیر اعظم بھیک مانگتا پھر رہا ہے کبھی آئی ایم ایف سے کبھی سعودیہ سے کبھی ارب امارات سے کبھی چائنہ سے کہ ہم بھیک مانگنے تو نہیں آئے لیکن ہمارے حالات اچھے نہیں پاکستان کو شرمندگی کا نشان بنا دیا ہے اور میں بڑی دفعہ کیا بیٹھا ہوں دہراتا رہتا ہوں تاکہ ان کے نہیں تو عوام کے کانوں تک تو یہ آواز چلی جائے کہ دونوں بڑے خاندان جو اس وقت اقتدار میں ہیں یہ دونوں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستانی خزانے میں واپس کر دیں تو ہمارے کرزیں اتر جائیں ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوے کروڑ ہے کوئی عرب ہے دو عربوں روپیہ ان کے پاس ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی مقدمہ یہاں چل نہیں سکتا چلے گا تو پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ایک کے مقدمات سارے معاف کر دیئے گئے اسے ڈیل کر کے واپس بلا کے کہ تمہارے سارے عربوں معاف اور دوسرے کو صدارت کی کرسی دے کے استثناء دے دیا گیا اب جو عدالت بلاتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے صدارتی استثناء حاصل ہے میرے خلاف مقدمہ چل نہیں سکتا تو ان دنوں میں جن دنوں یہ دونوں جماعتیں تھیں حضرت مجاہد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور قائد اہل سنت مولانا شاہ بن نورانی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک جماعت کے صدر اور سیکٹری کے طور پہ میدان عمل میں تھے اور بار بار قوم کو یہ باور کرا رہے تھے کہ یہ دھوکہ باز ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں یہ کھوٹے سکے کے دو روخ ہیں قوم نے ان کی بات نہیں ماننی آج نتیجہ میں اور آپ بھوگت رہے ہیں اور بھوگتیں گے جب اس مہینے کے اور اگلے مہینے کے بل آئیں گے تو پھر یاد آئے گا یہ اللہ کو دیانتدار آدمی ہمارا حکمران بن جاتا یعنی جتنے ارلے تللے ہیں بادشاہی وہ سب موجود ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ان میں کوئی کٹوٹی نہیں جرنیلوں کی بجلی ماف پیٹرول ماف گیس ماف گاڑیاں سرکاری ججوں کی بجلی فری گاڑیاں فری گیس فری مکان فری نوکر چاکر فری بیورو کریسی کے ہزاروں افسر گیس ماف بجلی ماف گاڑیاں فری پیٹرول فری ملازمین فری گھر فری ایسا یہ ہے یا نہیں ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں آج وزیراعظم صاحب اعلان کریں کہ ان کا سب کچھ جو فری دے رہے ہیں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے اس لیے یہ ساری سولتیں ختم کر رہے ہیں یہ جو بیس بیس لاکھ روپیہ تنخواہیں لے رہے ہیں یہ اپنا پیٹرول خود لیں بجلی کے بل خود دیں تو پاکستان کے خزانے کی کوئی بچت ہوگی یا نہیں کھربوں روپیہ کھربوں روپیہ ہمارا ہر مہینے ان کی عیاشیوں پہ گزر رہا ہے ان کی عیاشیوں پہ جا رہا ہے یہ ساری سولتیں جن کو حاصل ہیں ان کے بچے امریکہ میں پڑتے ہیں ان کی جائدادیں برطانیہ میں ہیں پاکستان میں وہ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں اقتدار کرنے کے لیے پاکستان میں ان کی اولادیں پاکستان رہنا پسند نہیں کرتی اب میں نام نہیں لیتا چیف جسٹس سے لے کے بڑے بڑے چیف جتنے ہیں سب کا سارا کچھ باہر ہے ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہوتے ہیں تو سیدھے جاتے ہوراں باہر جاتے ہیں پاکستان میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کاش ہم نے اپنی دیانت دار قیادت کا ساتھ دیا ہوتا اب پاکستان میں رہنا بھی پاکستان میں رہنا بھی ہوتا